دوستو اس گرمی کے سیزن میں کیا آپ کے کلیا بن رہی ہے لیکن کلیا جو ہے وہ جھڑ رہی ہے اس طرح سے پکڑنے سے ہی اگر کلیا گر رہی ہے اور فول میں کنورٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس سیچوشن میں کیا فرٹیلائزر دیں گے یا کیا ریزن سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کہ ہمارے کلیا بننے کے بعد بھی نہیں کھلتی ہے سبھی چیزیں بتاؤں گی with result کیونکہ میں نے ایک مہینے بعد کا یہ result آپ کو ساتھ میں دکھا رہی ہوں کی جو ہے ایک مہینہ پہلے اس پلانٹ کی کنڈیشن کافی خراب تھی اور اب جو ہے پلانٹ کافی اچھے سے فلاور دے رہا ہے میرا یہ پلانٹ جو آپ دیکھ رہتے ہیں یہاں دونوں جو پلانٹ میں نے رکھ رہا ہے اس میں بہت زیادہ برڈز ڈرپ کی پرابلم ہو گئی ہے تو کون کون سے ریزن سے اتنی زیادہ کلیا جھڑتی ہے اور جو ہے ہمارے فلاور جو ہے وہ پوری طرح سے کھل نہیں پاتے ہیں جیسے آپ کو یہ پلانٹ ابھی دکھ رہا ہے کہ اس میں چار پانچ فول کھلے ہوئے ہیں یہ بلکل بھی ایک مہینے سے ایسا نہیں تھا اس کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب تھی اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیا کیا نیوٹیشن میں نے اس کو دیا ہے اور تب جا کے یہ پلانٹ جو ہے بلکل ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھی پلانٹ ہے اور اس میں بہت سارے جو ہے کلیا بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ وہ جو یلو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی سیم پرابلم تھا تو میں نے دونوں ہی وہ رکھا ہے آپ کے یہاں پر کہ دونوں میں میں نے ایک اس طرح سے ریکاور کیا ہے ریکاور بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ سمر سیزن میں کیونکہ کافی زیادہ جب دھوپ تیج پڑتی ہے ہمارے پلانٹ میں تب یہ سارے پرابلم دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو کلیا ہے وہ ڈراؤپ ہوتی ہے اور ہم اس پر کوئی بھی فرٹیلائزر وغیرہ ایک دم سے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں بہت سوچ کر اپلائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پلانٹ آلریڈی سٹریس میں رہتا ہے گرمی کے قارن کیونکہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تب جا کر یہ ساری دکتیں ہوتی ہیں تو چلی میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سبھی چیزیں تو ویڈیو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ یہ ایچولی کمنٹ سے ریلیٹڈ تھا کہ کافی لوگ جو ہے برڈز ڈراؤپ کی پرابلم کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے خود میرے پلانٹ میں جب یہ چیزیں دیکھی تب میں نے سچا پوری طرح سے ریکاور کروں اور اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو نمشکار دوستو میں آپ کی دوست پریہ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹیس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو ویسے تو ہیویسکرز کے بڑڈ ڈراؤپ کی بہت سارے ریزن ہوتے ہیں اس میں فرسٹ جو ریزن میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بہت زیادہ گرمی کے ہائی ٹیمپریچر ہو جانے پر جو ہے ہمارا پلانٹ جو ہے سٹریس میں آ جاتا ہے یا اتنا زیادہ وہ جو ہے دھوپ سہ نہیں پاتا تب ہمارے پلانٹ میں جو ہے بڈ سٹروب جیسی سمسیاں ہونے لگتی ہے تو آپ اپنے پلانٹ میں اگر شیڈ دے سکتے ہیں تو ضرور سے اس کو ایک شیڈ کے نیچے رکھئے تاکہ آپ کے پلانٹ کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر نہ لگے اور آپ کا پلانٹ جو ہے اتنا زیادہ سٹریس میں نہ جائے دوسرا خارن ہے ہم لوگ بہت زیادہ اوور فرٹیلائزر دے دیتے ہیں یا ہم لوگ انڈر فرٹیلائزر بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ہی بیسکرس ایک ہیوی فیٹر ہے تو ہمیں اس کو بہت زیادہ نیوٹیشنز دینا تو پڑتا ہے لیکن ہر ایک نیوٹیشنز جب آپ کوئی بھی نیوٹیشنز کوئی فرٹیلائزر اپنے پلانٹ کو دیا ہے تو منیموم پانچ دن بعد اسے کچھ اور دیجئے اور اگر آپ نے ایک بار اپنے پلانٹ کو ایک ہیوی فیٹر دے دیا ہے تو آپ کو منیموم اس میں آپ کو پندرہ دن کا گیپ ضرور رکھنا ہے تو ان سب چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نارمل کوئی بھی اورگینک فرٹیلائزر کوئی بنا کر دیا ہے گھر پہ تو آپ منیموم 5-6 دیز یا آپ ویکلی کیجئے ہفتے میں ایک بار کوئی فرٹیلائزر اپلائی کیجئے لیکن جب آپ ہیوی فیڈر دے رہے ہیں اپنے پلانٹ کو جیسے بون میل ہو گیا ہون میل ہو گیا یا آپ نے ورمی کمپوست بہت سار اپنے پلانٹ میں دے دیا ہے یا آپ جو ہے پوٹاش تو مہینے میں سے فیک باری دیجئے کیمیکل فرٹیلائزر دیتے ہیں تو لیکن اگر آپ اورگینک دے رہے ہیں تو آپ منیموم ایک مہینے میں ہیوی فیڈر دیتے ہیں تو ایک مہینے کا gap آپ کو رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نیوٹریشنز دیتے ہیں جس طرح سے بھی دیتے ہیں وہ سارا بتاتے ہیں لیکن اگر آپ کا پلانٹ جو ہے انڈر فرٹیلائزر میں ہے تب بھی آپ کے جو ہے برڈ راب کی پرابلم ہوتی ہے انڈر فرٹیلائزر آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا انڈر فرٹیلائزر آپ کے پلانٹ میں جو ہے شرائے موٹی ہونے لگے گی گرین ہونے لگے گی پتیاں موٹی ہونے لگے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کے جو ہے بہت زیادہ تیمپریچر کے کارن بھی ہو جاتا ہے مطلب بہت زیادہ دھوپ کے کارن بھی ہوتا ہے اور یہ انڈر فرٹیلائزر کیا ہے اپنے پلانٹ کو یعنی آپ فرٹیلائزر دے ہی نہیں رہے جتنا نیوٹریشن اس کو چاہیے آپ کا پلانٹ کتنے بڑے گملے میں ہے یا آپ کا پلانٹ کتنا پورانا ہے ان سب چیزوں پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کو کتنی زیادہ کھات کی ضرورت ہے تیسرا جو کارن ہے دوستو ہم لوگ پانی ہی جو ہے اپنے ہیبیسکس کے پلانٹ میں ضرورت سے زیادہ گرمی کے دنوں میں دینے لگتے ہیں جب ہم گرمی کے دنوں میں بہت زیادہ پانی دینے لگتے ہیں تو بھی برڈ ڈراب کی سمسیاں دیکھنے میں ملتی ہے تو آپ جب بھی اپنے پلانٹ کو پانی دیں مارننگ کا ٹائم اور ایوننگ کا ٹائم کیونکہ دو ٹائم آپ کو پانی دینا ہی ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو دیکھ لیجئے کہ سوائل میں اگر پانی ہے تو آپ پانی مت دیجئے لیکن اگر آپ کا اگر دکھ رہا ہے کہ اوپر کی لیئر سوک چکی ہے تب آپ کو ضرور سے اس میں وارٹر بھی دینا پڑے گا تیسرا جو چوتھا جو کارن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پانی جتنا دینا ہوتا ہے اتنا ہم دیتے نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی مطلب کی دیا ہوگا ہم نے صبح ایک بار ہی دیا ہے پھر دیا نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ہمارے پلانٹ کے جو برڈز ہوتے ہیں اس میں اوپر جو پانی جا رہا ہوتا ہے وہ نہیں جا پاتا ہے جسے بھی یہ جو جگہ ہے پلانٹ کی جو کلیوں کا یہاں پر جو جگہ ہے یہ سوکنے لگ جاتا ہے اور پلانٹ کی کلیوں تک جو وارٹر ہے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے جسے بھی یہ جو ہے برڈز ٹراب جیسی سمسیاں ہیں ہونے لگتی ہے تو یہ سارے چھوٹی چھوٹی ریزن سے اور یہ آپ لوگ اپنے پلانٹ کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھ کر جو ہے اس اچھے سے سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے پلانٹ کی کیا نیڈ ہے اور وہ اسی طرح سے آپ کو اپنے پلانٹ کا کیا کرنا ہے اور آپ اسی طرح سے کچھ کچھ چیزیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اور کیا کیا دے سکتے ہیں آپ لوگ اپنے پلانٹ میں یا میں نے اپنے پلانٹ کو کس طرح سے ریکاور کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ابھی آگے بتاؤں گی تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں دوستو ایک مہینہ پہلے میرا جو یہ پلانٹ ہے کچھ ایسا تھا برد یہ آپ کو پاس سے نہیں پتا چل رہا گا تھوڑا سا میں زوم کر کے دکھاتی ہوں جو کلیا بلکل یلو ہے یعنی بلکل بھی اس میں پول کھلنی رہتے اور جو ہے اس طرح سے پکڑنے سے ہی پول جو ہے گر رہا تھا بلکل اس میں ایک بھی جو ہے کلیا جو ہے پول میں کنورٹ نہیں ہو رہی تھی اور جو پلانٹ ہے اس میں کافی زیادہ یلو لیوز بھی تھا یلو لیوز کے لیے میں نے کیا کیا ہے اس کا ویڈیو کا لنک دے دوں گی آپ ضرور سے دیکھ لیجئے میرا یہ جو پلانٹ تھا اس میں نیوٹیشنز کی کمی تو ہو ہی گئی تھی اور ساتھ میں یہ جو پلانٹ ہے اس میں بہت زیادہ دھوپ لگ رہی تھی ہماری یہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا اور میرے یہاں پر جو ہے گرین شیڈ بھی نہیں ہے کہ میں گرین شیڈ کے نیچے اس کو رکھوں تو دوسری چیز یہ ہے ایسا بھی میں کرنی پا رہی تھی کہ یہ صبح کی مارننگ کی دھوپ جہاں آتی ہے اور شام کا نا آئی ہے دوپیر کا نا آئے تو ایسا کوئی میں اس کو فیسیلیٹی دے نہیں پا رہی تھی اس پلانٹ کو اگر آپ لوگوں کے پاس ایک دو پلانٹ ہے تو آپ یہ چیزیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے پاس بہت سارے پلانٹیں جیسا میرے پاس بہت سارے پلانٹیں تو سبھی پلانٹ کو چھایا میں لے جانا اور پھر واپس مارننگ میں دھوپ لگانا تو پوسیبل ہو نہیں پاتا پہلے اس چیز کو سہی کیا پھر بعد میں کلیا جو ہے اس کو بھی سہی کیا تو اب میرا پلانٹ ایک ہیلڈی طریقے سے گروہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کی جو پلانٹ ہے اسے سہی کرنے کیلئے جو نیوٹیشنز دینا پڑے گا نیوٹیشنز دینے کیلئے آپ کو اپنا جو سوائل ہے اس کو بہت اچھے سے گڑائی کرنا ہے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں میرا جو یہ پلانٹ ہے تین سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا اس کو کافی بڑا پلانٹ ہے میں بس اس کو پرون کر کے رکھتی ہوں اس لئے چھوٹا دیکھ رہا ہے بارہ انچ کے گملے میں لگا ہے تو یہاں پر چار چیزیں دینے والے ہیں وہاں پر جو چیزیں ہیں ایسس پی سنگل سوپر فالس پیڈ ایپسن سالٹ ایومی کی ایسیڈ بولز اور جو ہے پوٹاش پوٹاش کی کمی سے تو بڈڈ روکس ہونا نورمل ہی ہے تو یہاں پر میں ایک چمچ جتنا یہاں پر دے رہی ہوں تاکہ ہمارے پلانٹ میں نیوٹیشن کی کمی سب سے پہلے پوری ہو دوسری چیزیں یہاں پر ایپسن سالٹ دے رہی ہوں ایپسن سالٹ دینے سے اس کی بھی کمی سے آپ کے جو ہے بلڈ روپس کی پرابلم ہوتی ہے اور یہاں پر میں ایسس پی یعنی سنگل سوپر فالس پیڈ دینے سے آپ کے پلانٹ میں کلوروسیس کی جو جو ورک ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یعنی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ گرین ہونے لگے گا تو یہ نیوٹیشنز میں جو ہے میں نے پہلے اپنے پلانٹ میں جو یلو لیوز کے لیے نیوٹیشنز دیا اس کے جو ہے پانچ چھے دن بعد میں یہ والا نیوٹیشنز دیا تھا تو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے تو اس کے بعد اچھے سے اپنے پلانٹ کو وارٹر دے دیا ہے اور اس کے بعد اس پلانٹ کو میں نے میرا جس سٹینڈ میں رکھا ہوا تھا یہ پلانٹ وہاں سے میں نے ہٹا کر نیچے سائیڈ میں کہیں رکھ دیا تاکہ میرے پلانٹ میں بہت زیادہ دھوپ نہ لگے تو اس طرح سے میں نے اپنے پلانٹ میں نیوٹیشنز تو دیا دوستو اگر آپ کے پلانٹ میں پیسٹ کا اٹیک ہو رہا ہے تب بھی آپ کے پلانٹ میں جو ہے برڈ ڈروپ ہوگا تو آپ اپنے پلانٹ میں ضرور سے کوئی نہ کوئی انسیکٹسائیڈ سپریز ضرور کیجئے پندرہ دن میں ایک بار ضرور سے سپریے کیجئے اگر نیم آئل کا سپریے کر رہے تو ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں تین بار ضرور سے سپریے کیجئے دوسرے سب سے ایزی جو طریقہ ہے وہ آپ کا رین وارٹر یعنی اگر آپ کے وہاں پر اس سمیں بارش ہو جاتی ہے تو آپ کے جو سب ہی پلانٹ اس میں جو پرکاش انشلیشن کی خریہ ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہو جائے گی اور اس میں جو ہے آپ کے پلانٹ میں نہ تو کسی بھی انسیکٹسائیڈ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نیچرل انسیکٹسائیڈ کا بھی ورک کرے گا آپ کا پورا پلانٹ واش ہوتا رہے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے تیمپریچر بھی ڈاؤن ہو جائے گا جس کارن سے آپ کے جو پلانٹ بہت ہی تریقے سے ہیلدی ہو جائے گے جو کلوروسی سے وہ بڑھ جائے گا لیوز گرین ہو جائے گے اور آپ کا پلانٹ میں جو بھی پرابلم ہو رہی ہے وہ سبھی چیز جو ہے انسٹ ختم ہو جائے گی اور آپ کا سبھی چیز ہم نہیں کر سکتے لیکن اس کی اللہ جو چیز بتائے اسے آپ اپنے پلانٹ کو کھیک کر سکتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سبسکرائب کر لیجی اور میرے لیٹیس ویڈیو اس کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا دوستو ملتے ہیں ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ